مکھی منتری آج جد دیوگھر پہنچے سی ایم رگوارداز سے جب دیوگھر پہنچے اس دوران سی ایم جب ٹرین سے اترے تو ان کا زوردار سواگت کیا گیا اس دوران سی ایم نے بابا مندر میں بسے اس پوجہ آرچنہ کی دیوگھر میں سی ایم نے کئی کارکرموں میں ابھی شرکت کی ہے اور آگے بھی ان کا کئی کارکرموں میں شرکت کرنے کا کارکرم ہے پہلی بار دیوگھر میں کیبنٹ کی میٹنگ ہونی ہے تمام جو سدہ سیتہ بھیان ہے اس میں ان کو شرکت کرنا ہے سرابنی میلے کی جو تیاری ہے اس کا وہ پورا جائزہ لیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طریقے سے جو یہ انتراستے میلہ یہاں پر لگتا ہے چھار کھن کا سب سے بڑا میلہ ہے اس میلے کو لے کر کیا تیاری ہونے والی ہے اس کا بھی مکھی منتری نرکشن کریں گے اور آہی کاریوں کو نردیز دیں گے دیوگھر میں مکھی منتری رگوارداس آج یہ سرابنی میلے کی تیاری کی سمکشہ کریں گے اس کے بعد کیبنٹ کی بیٹھک بھی ہوگی اس کے لیے سی ایم راچی دمکا انٹر سٹی سے صبح صبح دیوگھر پہنچے اس دوران سی ایم نے بابا مندر میں پوجا آرچنہ کی اور پوجا کرتے ہوئے یہ تصویریں اس وقت زی بیہار جھاکھن آپ کو دکھا رہا ہے آپ دیکھئے کس طریقے سے مکھی منتری رگوارداس وہاں پوجا آرچنہ کر رہا ہے اس سے پہلے بھی انہوں نے کئی بار وہاں پر پوجا کی ہے آپ دیکھئے ان تصویروں میں کہ کس طریقے سے مکھی منتری نے وہاں پر بابا کے دربار میں پوجا آرچنہ کی میں نے بابا سے کوئی کامنا نہیں کی ہے بابا نے جھارکھن کو اتنا دے دیا ہے کہ جھارکھن نیرانتر پرگتی کر رہا ہے اس لئے میں نے بابا سے کوئی کامنا نہیں کی بابا سے سکھ سانتی اور سمدیدی ماں کے سب کے لئے اس میں آپ اور ہم سب لوگ جھارکھن میں سکھ سمدیدی کے ساتھ رہے اور آنے والے سراؤنی میلا جو ہے اس میں سرائن بورڈ کے بیٹک جو سمکچہ ہوگی پھر کیبنیٹ کی بیٹک ہوگی میلا بھی نیرمین روپ سے بہت اچھی طریقے سے سفلدہ کو پراب کرے اور سبھی سردھالو اپنے منوکامنا کو لیتے ہوئے دیکھتے ہوئے منوکامنا سیولنگ بابا کا آشرباد پراب کرے بابا کی نگری سے ہم لوگوں نہیں مانگا ہے اور بابا سے ہی آشرباد مانگا ہے کہ ہرکھن واسی سبھی لوگ سکھی رہے ہمارا راج کو ایک مکشت راج کے روپے بنائے پورو سے بھی بیوستہ چلی آ رہی ہے اس بار اس میں کچھ اور سودھار کیے گئے ہیں جینا پٹسانسن کے طرف سے سرگار کے طرف سے کچھ اور سودھائیں دی گئے ہیں مجھے لگتا ہے اس بس بہتر ہوگا سردھالیوں کے لیے اور ہم لوگ چاہیں گے یادی سادک سکاوریاں دیوگھر میں آکر جلارپن کریں بابا مندر گربگی میں آپ دیکھ رہے ہیں مکھ منتری رگوبرداز پہنچے ہیں اور شرابنی میلے کی سمیقشہ بیٹھک اور کیبنیٹ بیٹھک سے پہلے مکھ منتری رگوبرداز سیدھے بابا مندر پہنچے ہیں اور بابا بھولے بابا بیدنات کو جلاوشیک کر رہے ہیں اس پر پوڑا کر رہے ہیں اور مکھ منتری رگوبرداز اس کے بعد یہاں سے نکلیں گے اور شرابنی میلے کی بیٹھک کریں گے اور پھر آئی اس کے بعد کیبنیٹ کی بیٹھک ہوگی مکھ منتری جی کے لیے کتنا محتمون ہے آج کی پوڑا یہ پوڑا جو ہے ہرکنڈ باسی کے لیے مکھ منتری مہدے کر رہے ہیں اور ہمارے سراؤن آنے والے سراؤن کے لیے ان کی جو بھگوان سے پراتھنا ہے کہ سب خوشل منگل چلے مکھ منتری پوڑا کر رہے ہیں اور یہ کامنا ہے کہ سبھی کشل منگل مکھ منتری جلاوشیک کر رہے ہیں اور یہ کوشش ہے مکھ منتری کی کہ جو شرابنی میلا بہتر طریقے سے سمبند ہو جو بھی شردھالو یہاں پہنچتے ہیں ان شردھالو کی منوکامنا پوری ہو اور اسی ادیش کے ساتھ سر کتنا مہتبون ہے یہ پوڑا دیکھیں بلکل سبھی شردھالو یہاں پہنچ رہے ہیں بابا بھولے کا جلاوشیک کر رہے ہیں عورتوں کی جھولی بابا کے سامنے سبھی شردھالو پھیلا رہے ہیں یہ بتائیے کتنا مہتبون ہے آج کی پوڑا بابا بیجنات کا پوڑا کرنے سے سر کام پورا ہوتا ہے اور یہ سپراتی ہوتا ہے بابا بیجنات کی کرپا ہوتی ہے انجان جی کتنا مہتبون ہے بابا بھولے کا جلاوشیک آج بابا اپنے آپ میں مہتبون ہے آپ نے بابا سے کیا مانگا راج کے خوشالی راج کے خوشالی دیکھیں رانچی کے ڈی سی بھی جلاوشیک کر رہے ہیں سر کتنا مہتبون مکمنٹری نے ابھی جلاوشیک کیا بھی کر رہے ہیں اگامی شاونی ملے دوہزار رونیس کے لیے ہم سبھی شب کامنا ہی کرتے ہیں جتنے بھی کامر ایگرن یہاں پر آتے ہیں سبھی ایک سکھت نبوتی لے کریں اس بات سب سے زیادہ جمعیداری ہوگی سبھی شردھالو دیس دنیا کے شردھالو جو ہاں پہنچیں گے لیے ہیں یہ جمعیداری پوری طرح سے سوئیکار رہے ہیں ہماری پوری کوشش رہے گی کہ سب کی اچھے سے منو کامنا پہنچیں گے دیوگھر میں پہلی بار کیبینٹ کی بیٹھک ہونے جا رہی ہے رگوار کیبینٹ کی بیٹھک شام تین بجے ہوگی اس کے لیے مکھی منتری رگوار داس رانچی سے انٹر سیٹری ٹرین سے دیوگھر پہنچے راوانہ ہونے سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا ٹویٹ میں لکھا کہ ٹرین کی آترہ سے بجپن کی یادیں جھوڑی ہیں آج پھر ٹرین میں سفر کرنے کا افسر ملا ہے بدوار کو بابا نگری دیوگھر میں سرابڑی میلے کی تیاریوں کی سمکشہ کے ساتھ کیبینٹ کی میٹنگ میں حصہ لوں گا آپ کو بتا دیں کہ سی ایم رگوار داس نے وید دینات مندر میں پوجہ آرچنا کی دو پہر تین بجے مکھی منتری دیوگھر پری صدن میں کیبینٹ کی بیٹھک میں ہنسہ لیں گے اور قریب شام سات بجے واپس رانچی کے لیے ٹرین سے روانہ ہو جائیں گے تو ٹرین سے دیوگھر پہنچے دیوگھر میں سرابڑی میلے کی تیاریوں کا وہ جائزہ لیں گے اس کے بعد کیبینٹ کی وہ میٹنگ آج کریں گے اور کیبینٹ کی میٹنگ میں سرابڑی میلے کی تیاریوں کو لے کر بھی کئی طرح کے نردیس وہاں پر دیے جائیں گے کئی طرح کی باتیں وہاں پر کی جائیں گے اس وقت چندن آج دیوگھر کے لیے انوکھا دن ہے کیونکہ آج پہلی بار بابا نگری میں کیبینٹ کی بیٹھک ہونے والی ہے اس وقت مکہ منتری کا کیا کارکرم ہے اور پوجہ آرچنا تو ہو گئی ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ شام تین بجے سے پہلے کیا کچھ کارکرم ہے مکہ منتری کا دیکھیں ابھی ابھی مکہ منتری آپ دیکھیں گے کہ سبھی لوگ جا رہے ہیں سبھی منتری آج جو دیوگھر سرائن بورڈ کی بیٹھک ہونی ہے سب سے پہلے سارے دس وجہ سے دیوگھر سرائن بورڈ کی بیٹھک شرابنی میلا جو آئیوجن ہو رہا ہے اس سال اس آئیوجن کی تمام تیاریوں کی سمکشہ کے لیے مکہ منتری اندر جا چکے ہیں یہ کوشش ہے کہ جو دیوگھر کا شرابنی میلا وش و پرسد میلا دیس دنیا سے شردھالو آتے ہیں تو اس میں اس میلے میں بہتر سے بہتر صوبیتہ شردھالو کو ملے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو تمام تیاریوں کی سمکشہ مکہ منتری خود کریں گے یہ بیٹھک ہوگی اس کے بعد مکہ منتری یہاں سے دنکا کے جامع جائیں گے جامع جہاں پارٹی کے سدستہ اویان کارکم کے شروعات کریں گے اور پھر وہاں سے واپس لوٹ کر آئیں گے تین بجے سے کیابنٹ کی بیٹھک ہونی ہے دیو گھر بھی یہ پہلی کیابنٹ کی بیٹھک ہو رہی ہے تو کل ملا کر یہ کوشش ہے کہ جو شرابنی میلا جس پہ دیس اور دنیا کی نگاہیں ہوتی ہیں بڑی سنگیاں میں شردھالو پہنچتے ہیں بابا بھولے کو جلابی شیک کرتے ہیں دو مہینے تک یہ جو کہیں سابن مہینہ میں سابن اور بھادو دو مہینے آستھا کا سہلاب دیو گھر میں مورتی ہے اس دوران جو بھی شردھالو یہاں پہنچیں وہ اپنی منو کامنا کے ساتھ ساتھ بہتر ماحول اور شانتے پون طریقے سے سرکشہ ویستہ یہاں قائم رہے ان چیزوں کی تیاری کی سمکشہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ کیابنٹ کی بیٹھک میں سنگھال فوکس ہوگا مکہ منتری کی یہ لگاتار کوشش ہے کہ سنگھال میں ادھک سے ادھک وکاس کی لکیر کھیچ کر جو سنگھال وکاس سے کوسو دور پچھرا ہوا سنگھال کہا جاتا تھا اس سنگھال کو وکاس کے ساتھ وکاس کی رفتار یہاں بڑھائی جائے اور ایسے میں دیوگھر میں جو بیٹھک ہوگی اس میں یہ کوشش ہوگی ادھک سے ادھک سنگھال کو فائدہ ملے کل ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکہ منتری کا سنگھال دورہ سنگھال کے لوگوں کے لیے خاص کر کے ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی سمکشہ بیٹھک بھی ہو رہی ہے تو سب ہی پہلوں پہ تیاری ہوگی وکاس کی بیٹھک ہے وہ بہتر طریقے سے ہو بلکل زاہر سے بات ہے چندن کہ جب کیبینٹ کی میٹنگ ہونی ہے تو جھارکنڈ سرکار کے سب ہی منتری قریب قریب وہاں ہوں گے کون کو لوگ وہاں پر موجود ہیں اس وقت دیکھیں جو کیبینٹ کی بیٹھک تین بجے سے ہو نی ہے لیکن تقریباً سب ہی منتری جو ہیں وہ مکہ منتری کے ساتھ ہی ٹرین سے آئے ہیں کچھ منتری جیسے لویس مرانڈی اور منتری رندھیر سنگھ یہ آچو کی سنثال سے ہی ہیں تو اس لئے وہ دونوں یہاں پہلے پہنچ گئے تھے لیکن اس کے علاوے نگر وکاس منتری سی پی سنگھ ہو سواست منتری ڈامچندر چندرونسی ہو گرامین وکاس منتری نیل کنٹ منڈا ہو سبھی لوگ یہاں پہلے سے مکہ منتری کے ساتھ دمگا انٹر سٹی ٹرین سے دیوگھر پہنچے اور یہاں موجود ہیں اور یہ کوشش ہے کہ دیوگھر سے سنثال کے وکاس کاریوں کی لکیر کھیچی جائے ساتھ ساتھ پورے راج کی وکاس کا کھاکا کھیچا جائے شرابنی میلا بہتر آئیوجن ہو سب کی نگاہیں ہوتی ہیں اور مکہ منتری نے تو شرابنی میلا کے بہتر آئیوجن کے لیے ہی الگ سے دیوگھر شرائن بورڈ تک کا گھٹن کر دیا ہے تو کل ملا کر یہ کوشش ہے کہ چاہے وہ کیابنٹ کی بیٹھک ہو یا شرائن بورڈ کی بیٹھک دیوگھر شرائن بورڈ کی بیٹھک ہو دونوں کے جریعے جھارکھنڈ میں بہتر طریقے سے کیسے وکاس کی لکیر کھیچی جائے یوزناوں کا لاب لوگوں کو کیسے ملے ان سب کی سمکشہ ہوگا بلکل چند دن بہت شکریہ آپ کا پوری جانکاری کے لیے تو وہاں پر پوری تیاری کی گئی ہے کہ کس طریقے سے سرابنی میلے کا بہتر آئیوجن کیا جائے اور جو ڈی سی ہیں